اسلام علیکم فرینڈز ان کو صرف سیمپل سی چیزہ دیکھ لیں یہ باجرہ ہے یہ باجرہ یہ باجرہ یہ دیکھ لیں یہ باجرہ دیکھ لیں آپ ہم نے ان کو صرف یہ سیمپل سا باجرہ دینا ہے جب کبوتروں کی ہم جلاب دے لیں گے اس کے بعد ہم نے جب باہر نکالنا ہے اس سے پہلے اور سارا ہم نے ان کو سیمپل باجرہ دینا ہے اور یہ باجرہ ہم نے کس ٹائم دینا ہے یہ ہم نے ان کو دینا ہے ایک بجے ایک بجے جو ہے ہم اپنے کبوتروں کو یہ باجرہ دیں گے ہم نے ان کو صبح کوئی جو ہے وہ نہیں دینے چیز کوئی روٹی کے بھورے نہیں دینے کوئی مکس دانا یا جو ہم سردیوں میں ان کو دانا دیتے تھے وہ کچھ بھی نہیں دینا آپ نے صرف جو ہن کو سمپل جو ہے یہ دھلاوہ باجرہ دینا ہے یہ باجرہ آپ لے لیں اس کو صاف اچھا باجرہ ہو اس کو اپنے پر محفوظ رکھیں اور جب کبوتروں کے دانے کا ٹائم آپ نے ایک بجے ڈالنا ہے اس سے پہلے بھی نہیں ڈالنا اور ایک سے دو کے درمیان کر لیں اور دو کے بعد بھی نہیں ڈالنا اپنے کبوتروں کی روٹین آپ ایسے سیٹ رکھیں پانچ دن تک آپ ان کو جلاب کے بعد اندر ہی رکھیں اور چھٹے دن آپ نے ان کو باہر نکالنا ہے پانچ دن اندر رکھنے کے بعد چھٹے دن آپ نے باہر نکالنا ہے اور ان کو خوراک کے اندر آپ نے دھلاوہ صاحب باجرہ دینا ہے یہ کچھی پھرتوں کے خوراک اور یہ جو ہے آپ نے جلاب سے لے کے یہ جب تک کبوتر پانچ چھ گھنٹے سات گھنٹے تک نہیں چلے جاتے خود با خود آپ نے صرف یہ ہی دینا ہے اس کا میں آپ کو فیدہ بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے یہ دینے کا یہ دینے کا مقصد ہی ہے کہ کبوتر جنہاں اپنے جسم کے اندر سے فالتو چربی نکال لیں جو بھی ان کے جسم کے اندر زائد چربی ہے وہ نکل جائے اس سے جو ہے ان کے اندر کی چربی نکل جائے گی ان کی قصے بننا شروع ہو جائیں گی ان کا سانس جو ہے وہ پختہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ اپنی جو ہے بیتر کنڈیشن میں آ جائیں گے تو پھر وہ جب جیسے ہی ان کے اندر سے چربی نکلے گی تو پھر وہ پرواز بھی کرنا شروع کر دیں گے یہ جو ہے میں آپ اپنے کبوتروں کو ایک بجے تقریباً یہ ڈالوں گا اور آگے جب میں کبوتروں کو نکالوں گا باہر وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا کہ کبوتروں کو ہم باہر کس طرح چھوڑتے ہیں کس ٹائم نکالنا ہے اور ان کو آگے پوری سنبھال وہ ون بائی ون کر کے میں آپ کے ساتھ جو ہے چیزیں ساری شیئر کروں گا ابھی میں آپ کو کبوتروں کو ڈالتا ہوں اور دکھاتا ہوں تو یہ میں نے اپنے کبوتروں کو جہاں یہ باجرہ ڈال دی ہے ٹری کے اندر میں ڈالتا ہوں ان کو دانا یہ ایک باہر بھی پڑی ہوئی ہے ٹری اور ایک وہ اندر میں رکھی ہوئی ہے اور ٹری کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ سارے نر ہیں یہ ابھی بہت زیادہ مستی میں ڈال گئی ہیں تو ان کی مستی بھی کم کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ نسکہ شیئر کروں گا کہ ہم کس طریقے سے ان کی جو مستی میں ڈالے ہوئے ہیں یہ کم کریں گے کیونکہ اگر یہ مستی میں ایسے ڈالے رہے ہیں تو یہ پرواز نہیں کریں گے ان کی مستی کو ہم نے کم کرنا ہے اس کا نسکہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ اپنے کیا چیز دینی ہے جس سے ان کی مستی کم ہوگی اور یہ پرواز کے اندر اچھا پرفارم کریں گے تو آپ نے پانی جو ہے وہ صبح آکھ ان کو آٹھ نو بجے جس طرح آتے ہیں آکھ ان کی آگے رکھیں ان کو باہر نکالیں جال کے اندر نکال دیں دوب کے اندر رہیں گے اس کے بعد ایک بجے آپ آکھ ان کے آگے باجرہ رکھیں یہ باجرہ کھائیں گے پانی ان کے پڑھا رہنے تھے شام تک اور پھر آپ ان کا اندر سے پنجرہ کھول دیں تاکہ اندر بائی ٹھاپیں مارتے رہیں ٹھاپوں کے ساتھ بھی ان کی قصے بنتی ہیں ان کا سانس پکا ہونے لگ جاتے ہیں ان کے جوڑ وغیرہ وہ کھڑنے لگ جاتے ہیں مسل جو ہیں ان کے وہ ڈویلپ ہونے لگ جاتے ہیں تو اس طریقے سے ان کے سانس وغیرہ جب ہم باہر نکالیں گے تو کافی حد تک پکی ہو چکی ہوگی تو پھر یہ جب اڑیں گے تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا یہ گریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ دوستہ ساتھ پہنچ سکیں تینکیو ویڈیو میکٹ پور واشنگ دس ویڈیو